اور اس اتواز کے ساتھ ہم حمد کے بوسم کے دوسرے ہفتے کا آغاز کرتے ہیں جس کا مطل یہ بھی ہے کہ ہم چار ہفتوں میں ہم نے تیاری کرنی ہے مسیحہ کے آنے کے لیے اپنے دلوں کو اپنی روحوں کو تیار کرنا ہے ایک ہفتہ ہم نے اس تیاری میں گزار دیا ہے ایک ہفتہ ہم نے اس تیاری میں گزار دیا ہے اب یہ دوسرا ہفتہ ہے جس کا ہم آج سے آغاز کرتے ہیں گزرے کی طور پر جو کلام ہم نے سنا جس پر ہم نے دیانو گیان کیا تھوڑا سا آپ کے ذہنوں میں اس کو تازہ کرنا چاہتا کلام کا جو سینٹر میں نے رکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہ آمد کے اس موسم میں ہماری جو تیاری ہے یہ سرپس پرنی ہونے چاہیے ستہ پرنی ہونے چاہیے بلکہ گہرائی میں جا کر جو آمد کے موسم کی روحانیت ہے اس روحانیت کا ہم نے تجربہ کرنا ہے بینونی طور پر کپڑے تیار کر لو جوتے تیار کر لو گھروں کو تیار کر لو صرف اس تک ہم نے دکنا نہیں ہے کیونکہ اگر کپڑوں کے ساتھ جوتوں کے ساتھ آپ ساری تیاری دنیا کی طور پر کار کے گرچہ درم میں پچیس ساری وہ عبادت کے لیے آ جائیں گے تو شاید آپ اتنی برکت نہیں پا سکیں جتنی آپ پرانے کپڑوں کے ساتھ آ جائیں لیکن نئے دل کے ساتھ ہیں نئے دل کے ساتھ ہیں آپ خدا کی حضوری میں آئیں اور آج میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی اس موسم پوئنٹ دنوں کو برکت بنانا چاہتے ہیں تو روک کر پیس سلا کریں آپ یو ٹرم کا مطلب سمجھ سے یو ٹرم یو ٹرم ٹرم کا مطلب کیا ٹرم کا مطلب کیا ایک لفظ کا مطلب بتائیں اس کا مطلب کیا مُڑنا اور یو ٹرم کا مطلب آپ اگر مُڑنا کہتے ہیں ٹرم لیا آپ جدے جا رہے ہیں یہاں سے آپ رائٹ کو بھی جا سکتے ہیں لیٹ کو بھی جا سکتے ہیں یو ٹرم کا مطلب یہ آپ نے مُڑ کے اگر آپ اس طرف سے آ رہے ہیں آپ نے یو ٹرم لیا آپ مُڑ کر واپس جا رہے ہیں تو آپ کو یو ٹرم لینے کی ضرورت ہے